بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا ہمارے ویوورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ میں جو نئے دیکھنے والے میرے چاہئے کو سسکرائب کریں اور بیٹ کی ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آج ہم بنا رہے ہیں سوائیاں چھوٹی یہ دو یا بڑی یہ دو تو ہر گھر میں میٹھا بنتا ہے تو ہمارے گھر میں بھی ایر پہ سوائیاں بنتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ ہمارے سٹائل سے سوائیاں بنائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزے کی لگیں گے یہ میں نے ایک چھوٹا پیکٹ سوائیاں کھا لیا ہے یہ ڈیوٹھ سو گرام کا پیکٹ تھا یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ دس سے بارہ عدد میں نے کشمش کے دانے لیا ہے اور یہاں پہ دس سے بارہ عدد میں نے دانے لیا تھے پستے کے میں نے ان کو باریک باریک کار لیا ہے یہاں پہ میں نے چار سبز علیچیاں لیا ہے اور یہاں پہ دس عدد میں نے بادام لیا ہے ان کو بھی میں نے باریک باریک کارٹ لیا ہے دو کھانے کے چمچ میں نے چینی کے لیا ہے دو کھانے کے چمچ میں نے ملائی کے لیا ہے یہ گھر کی ملائی ہے اور یہاں پہ میں نے تین بڑے ٹکڑے یہ برفی کھلی ہے اور ایک چھوٹا ٹکڑا لیا برفی کا اور یہاں پہ میں نے آدھا کلو دودھ لیا ہے اور یہ ایک گلاس پانی کا لیا ہے یہ کڑائی میں نے چولے پہ چڑھا دیا اور اس کے اندر میں نے دو چمچ آئل کے ڈالے ہیں اور یہ جو چار الائچیاں ہیں میں نے ان کو تھوڑا سا کھول لیا ہے یہ ڈالوں گی الائچیوں کو تھوڑا سا آئل میں کڑ کرائیں گے الائچیوں کو کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے دیکھیں تو یہ میں نے جو سوئیاں نہیں تھی میں نے ان کو ہاتھ کی مدد سے توڑ لیا ہے اب میں اس کو ڈالوں گی اس میں سوئیوں کو ہم فرائی کریں گے بس دھیان رکھنا ہے کہ سوئیاں جلیں نا جب ہلکی سی خشبو آنے لگ جے گی اس کی بھوننے کی تو پھر میں بتاتی ہوں اس میں کیا ڈالیں گے یہ دیکھیں سلو آج میں ہم نے سوئیوں کو بھوننا ہے تو دو بٹ صرف لگیں اس کو بھوننے میں اب اس کے اندرے میں پانی ڈال دوں گی یہ جو ایک گلاس اب سوئیوں کو ہم پانی میں پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور آج کو ہم نے سلو ہی رکھنا ہے تیز نہیں کرنی یہ دیکھیں سوئیوں میں پانی خوشک ہو گیا ہے اب اس کے اندرے میں برفی ڈال دوں گی برفی کو میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے تاکہ یہ جلدی حل ہو جائیں اور ساتھ ہی ہم دودھ ڈال دیں گے اب سوئیوں کو مزید لذیذ بنانے کے لیے اس میں ڈالیں گے ہم کشمش گٹے پستے گٹے بادام چینی اب ان سب چیزوں کا مکس کریں گے اور جب سوئیاں گاڑی ہوں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سوئیوں کو پکتے پانچ منٹ ہو گیا ہے تو میں اس میں لگتا چمش چلا رہی ہوں آپ نے بھی اس طرح لگتا چمش چلانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگیں یہ دیکھیں سوئیاں ہماری پک چکی ہیں یہ گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح بس اتنی ہم نے رکھنی ہے اور نہیں ہم نے گاڑی کرنی مزید سوئیوں کو چار چار لگانے کے لیے اس میں ڈالیں گے ہم فریش ملائی جو مزید سوئیوں کو ٹیسٹی بنا دے گی ہم ملائی کو مکس کر لیں گے دیار ہوگی ہماری سوئیاں اب میں آپ کو سر کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید اس کی لپ کو بہتر بنانے کے لیے اس کے اوپر ہم کٹے وے پستہ ڈالیں گے گانش کے لیے کٹے وے بادام ڈالیں گے لو جی تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار یہ سوئیاں آپ بھی اپنے گھر میں لازمی ٹرائے کرنا عید پر انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی میری مزے کی لگے گی اور مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور مجھے دعاوں میں یاد اکنا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ